موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم اما بعد درس اليوم ماذا آج کا جو سبق ہے وہ ماذا ہے ماذا کا معنی ہوتا ہے تو کیا جو ہے وہ اسما کا سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے افعال کا بھی کیا جا سکتا ہے ماضی کا بھی کیا جا سکتا ہے اور مبارک کا بھی کیا جا سکتا ہے پاسٹ اور فیوچر کا بھی کیا جا سکتا ہے تو ماذا کیا اس میں پھر مختلف پیلو جو ہیں کیا کہ آپ مختلف پیلو لے سکتے ہیں ماذا تفعلو آپ کیا کر رہے ہو انگلیش میں اور عربی میں فرق یہ ہے کہ عربی میں حال کا بھی معنی جب تفعلو کیا کر رہے ہو یا کیا کرو گے ماذا تشربو کیا پی رہے ہو یا کیا پیو گے اچھا پھر یہ ہے کہ ماذا تاکولو کیا کھا رہے ہو یا کیا کھاؤ گے یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سیاہ کے کلام اس وقت جو بات چل رہی ہوتی ہے اس وقت پتا چلے گا کہ آپ اس میں فیوچر بعید کی بات کر رہے ہیں دور کی بات کر رہے ہیں یا اسی وقت کی بات کر رہے ہیں یہ اس میں خود بخود پھایا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ماذا مختلف پہلوں سے جب آپ استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ماذا تاکولو آپ کیا کھا رہے ہو تو جواب میں آئے گا آ کھولو جواب میں کہا آئے گا آ کھولو میں کھا رہا ہوں یا میں کھاؤں گا اگر اس کا سوال یہ ہے کہ ماذا تاکولو آپ عید والے دن کیا کھاؤ گے تو آپ بھی کہہ دیں گے آپ کا جواب بھی آ کھولو عید والے دن میں یہ کھاؤں گا یعنی جو اس کا سوال ہوگا آپ کا جواب بھی ویسا ہی ہوگا جب آپ سے وہ پوچھتا ہے ماذا تا کھولو آپ کیا کھا رہے ہو اسی دسترخان پر اوپر یا ویسے ہی آپ کو دعوت دے رہا چاہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر میں آئے آگے تو کیا کھاؤگے ماذا تا کھولو کیا کھاؤگے تو اس میں آ کھولو میں آپ مختلف پیلوں سے جواب دے سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جب کہیں گے کہ ماذا تا کھولو آپ کیا کھاؤگے تو اس میں آپ کہیں گے آ کھولو طعام میں کھانا کھاؤں گا آ کھولو الخبز میں روٹی کھاؤں گا ہماری عجم کی اسطلاح میں جب خبز بولا روٹی بولی جاتی ہے تو اس میں سالن بھی خود بخود اور کھانا جو ہے مکمل مراد لیا جاتا ہے لیکن خبز کا معنی خالی روٹی ہوتا ہے ماذا تا کھولو آ کھولو الفطور فطور ناشتہ کھاؤں گا ویسے فطور کے لیے افترو اتغدہ اتعاشا اس کے اپنے اپنے فعال ہیں جیسے انگلیش میں ہیں لیکن یہ ہے کہ جرنل فیل جو ہے یہ مکمل چل جاتا ہے آ کھولو الفطور میں ناشتہ کھاؤں گا ناشتہ کروں گا آ کھولو الغدہ اور میں دوپیر کا کھانا کھاؤں گا آ کھولو العشا میں عشا کا کھانا کھاؤں گا یا یہ ہے کہ میں کھاتا ہوں کیا کھاؤگے میں یہ کھانا چاہتا ہوں آ کھولو الفواکے ماذا تاکل آکل الفواقع میں فروڈ کھا رہا ہوں یا فروڈ کھاؤں گا وہ دونوں معنی میں ہی ہے اس کو ایسے ہی فروڈ کھا رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے ماذا تاکل آکل الدجاجہ کیا کھا رہے ہو میں مرگی کھا رہا ہوں ماذا تاکل آکل اللہم میں گوشت کھا رہا ہوں ماذا تاکل آکل الخضروات میں سبزیاں کھا رہا ہوں سبزی کا سالن کھا رہا ہوں یا سبزی کھا رہا ہوں ماذا تاکلو آکل العادس میں دال کھا رہا ہوں عادس دال کھا رہا ہوں اس کے علاوہ مختلف جتنے بھی پہلو ہیں آپ وہی آکلو کے بعد وہی جو کھانا آپ کھائیں گے وہ سامنے لے آئیں گے تو وہ آپ کا مکمل جملہ جو ہے وہ بن جائے گا ایسے ہی آپ پھر دوبارہ پوچھتے ہیں اس سے ماذا تشربو کیا پی رہے ہو یا کیا پیو گے پھر وہ اشربو کہے گا کہ میں پیتا ہوں یا پیوں گا میں پی رہا ہوں ماذا تشربو کیا پی رہے ہو اشربو اس کے بعد جتنے بھی پینے کی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اس میں آ جائیں گی آپ کو کہتے ہیں کہ ماذا تشربو کیا پیو گے اشربو الما پانی پیوں گا ماذا تاکلو اشربو اللبن دودھ پیوں گا یا لسی پیوں گا لسی کے لیے المحیص بھی استعمال ہوتا ہے لیکن دودھ موجودہ اس میں عربی میں لبن لسی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور دودھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور جو ماذا تشربو اشرب الحلیب حلیب جو ہے وہ خاص دودھ کے لیے بولا جاتا ہے لسی کے لیے نہیں بولا جاتا ماذا تشربو اشرب العصیر میں جوس کروں گا اپنے جوس کی آگے پھر فیملی ہے جتنے بھی فروٹ ہیں ان کے جتنے بھی جوس ہیں وہ آپ نکال کے ان کو فرمیش کر سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں ماذا تشربو پھر جب اب عصیر آگے کسی کے ساتھ ملائیں گے اگر خالی کہہ رہے ہیں تو الف لام کے ساتھ العصیر جب آپ آگے کوئی اور فروٹ ساتھ ملیں گے تو الف لام نہیں آگی مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتی وہ بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے مضاف مضاف ان الائی کیا ہوتا ہے ماذا تشربو اشربو عصیر البرتقال میں مالٹے کا جوس اورنچ جوس پھیوں گا ماذا تشربو اشربو عصیر الطفاح سیب کا جوس پھیوں گا ماذا تشربو اشربو عصیر البنجو میں آم کا جوس پیوں گا ماذا تشربو اشربو عصیر میں انگول کا جوس پیوں گا ماذا تشربو اشربو عصیر الرمان میں انار کا جوس پیوں گا ماذا تشربو اشربو عصیر الموز میں کیلے کا جوس پیوں گا پھر آجاتے ہیں عصیر الجوافہ الجوافہ جب وافہ کہتے ہیں امرود کو امرود پھر الفراہ والا فراہ سٹوبری عصیر الفراہ والا سٹوبری کا میں جوس پیوں گا اس سے بھی آگے کا جو سوال ہے اس میں وہ ساری زندگی کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے افعال ہم سارے ہی انشاءاللہ کریں گے چند جو ہیں وہ آج دیں ہیں اس سبق کو ہم دو دن تک انشاءاللہ لے جائیں گے یہ والا جو سبق ہے کرنے والے یہ آج بھی پڑھیں گے اس کی جو اور افعال ہے ہم انشاءاللہ کل بھی اسی کی ہی تمرین کریں گے ایک تو یہ ہے کہ کھانے اور پینے کے آ گیا پھر یہ ہے کہ ماذا تفعلو یہ ایسا فعل ہے ایسا جنرل فعل ہے آپ کیا کر رہے ہو زندگی میں جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جائیں گے پھر ہر ایک کی فیملی جو ہے وہ بنتی چلی جائے گی آپ اسے کوئی پوچھ رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو تو آپ کہہ رہے ہو میں لکھ رہا ہوں پھر لکھنے کی جتنے بھی فیملی ہے وہ ساری آ جائیں گے بھی کھا لکھ رہے ہو اپنا حساب لکھ رہے ہو اپنی زندگی لکھ رہے ہو وہ اکتبو جتنے بھی فیملی ہے وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی جبکہ اس کا وہ سوال بھی بن سکتا ہے مادہ تکتبو جیسے تشربو تھا تاکلو تھا آپ کیا لکھ رہے ہو وہ بھی بن سکتا ہے اور کوئی پانی پی رہا ہے جیسے ہم نے اس سے پوچھا مادہ تشربو اگر وہ پانی پینے کے وقت ہم یہ کہہ دیتے ہیں مادہ تفالو بھئی کیا کر رہے ہو تو جواب میں وہ کہہ سکتا ہے اشرب الماہ اشرب القاوہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کی کھانا کھا رہا ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں مادہ تفالو آپ کیا کر رہے ہو تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہہ سکتا ہے اکلو طعام میں کھانا کھا رہا ہوں مادہ تفالو جو ہے وہ جرنل فیل ہے اس میں سارا کچھ ہی آجی ہے جب آپ پہتے ہیں مادہ تفالو آپ کیا کر رہے ہو اکتبو میں لکھ رہا ہوں مادہ تفالو انامو میں سونے کی تیاری کر رہا ہوں سو رہا ہوں نوم سے ہے لا تأخذہ سنتوں ولا نوم نوم سے ہے اناموں میں سو رہا ہوں ماذا تفعلو ادرسو میں پڑھ رہا ہوں درس سے ہے اليوم یوم الدرس ہم نے پڑھا تھا ادرسو میں پڑھ رہا ہوں ماذا تفعلو اصلی اصلی کہتے ہیں میں نلاز پڑھ رہا ہوں صلاة سے ہے اصلی ماذا تفعلو اتوضعو میں وضو کر رہا ہوں ماذا تفعلو آپ کہہ سکتے ہیں اتلو اطل القرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں حل فہمتم ہذا کیا آپ یہ سمجھ گئے ہیں ماذا کا استعمال ماذا تاکولو ماذا تشربو اس کا جواب آکولو اشربو ماذا تفعلو پھر یہ اکتبو انامو اس کے اور جو افعال ہیں وہ کل کے سبق میں آئیں گے آپ اگر کچھ نہیں کر رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں خالی بھی کہہ سکتے ہیں میں کچھ نہیں کر رہا تو آپ اس میں بھی کہہ سکتے ہیں ماذا تشربو لا اشربو کیا پیوگے لا اشربو لا گمانا نہیں لا اشربو تو کیا مانا نہیں پیوں گا ماذا تاکولو کیا کھاؤگے تو لا گمانا کیا ہوتا ہے نہیں لا اکولو نہیں کھاؤں گا لا جب آپ لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نہیں کھاؤں گا یہ لا اس میں آگیا ہے لا افعلو شیئن میں کچھ بھی نہیں کیا کر رہے ہو لا افعلو شیئن ماذا تفعلو لا افعلو شیئن بجی کچھ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ من یعطی ہونا کون آئے گا اس کی تمرین کرنے کے لئے اس کی تمرین میں شک ایسے ہوگی کہ آپ میں سے ایک بھائی جو ہے السلام علیکم و رحمت اللہ پہلے کہے گا اپنا تعارف کروائے گا آپ کا تعارف جو ہے وہ پوچھے گا آپ کا تعارف پوچھنے کے بعد وہ کہے گا ماذا تاکلو تو آپ نے جواب دینا ہے آکلو طعام وہ تین سے چار پانچ سوال کرے گا ماذا تاکلو آپ نے کہا آکلو طعام ماذا تاکلو آکلو الخبز پھر وہ آگے سے سوال کرے گا ماذا تشربو آپ کیا پی رہے ہو تو جواب میں آئے گا اشربو الما اشربو الحلیب اشربو العصیر پھر وہ کہے گا ماذا تفعلو کیا کر رہے ہو اکتبو ماذا تفعلو انامو سوالو عطل القرآن میں یہ 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 کر رہا ہوں ماذا تفعلو ماذا حقورو مازا تشدو خاتو مازا تاستم مازا تاستم مازا تاستم مازا تاستم موسیقی